شہینوگا شہر سرگدہ میں بارہ بچ کے بیس میں ڈومیہ دوپیر کے اور دیکھیں فل دیرا چھا گیا ہے دیوینچر کرنے ہی آیا تھا تو میں تو یہ کر کی جاؤں گا پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ زمین پلٹی ہوئی ہے تو یہاں سے سوننا بھی نکلتا بارشوں میں کہتے ہیں یہاں پہ انٹ پھینکیں تو جس کی شادی نہیں ہوتی اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے تو جس کی ہوئی ہوتی ہے اس کی دوسری ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی یہ حیات المیر صاحب کی قبر السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں آپ سب قریب سے ہوں گے یہ جی آج جب رائیڈ ایک سٹارٹ کر رہے ہیں سرگدہ سے آگے ایک جگہ ہے نیہانگ وہاں پہ جائیں گے اور وہاں پہ سنا ہے پاکستان کی سب سے لمبی قبریں ہیں مزار ہیں حیات المیر کا اور چار ان کی اور بھائی ہیں تو ان کا وزٹ کریں گے آج ہم یہ دیکھیں یہ سارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم نے جی آج کے سفر کا آگاز ہو چکا ہے اور یہ ہم سکیان پھول کی طرف دھر رہے ہیں آج کی جو پوٹر رائیڈ ہو گی وہ تقریبا کوئی ٹوو ففتی ون کلومیٹر ہوگی ان لوگوں کے لیے میں نے واپس آنا ہے اور وہاں پہ وہ شیخ حضرت انمیر کا ایک مزار ہے تیس فوٹ لمڑی کو رہے کر آیا کہتے ہیں تو اس کو وزٹ کرتے ہیں اور ساتھ آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ آگے دریا راوی کا پل سگیاں پل کسے کرتے ہیں دیکھتے ہیں دریا کی کیا صورتحال ہے یہ دیکھیں جی خالی بڑا بہت غریب ہے یہ اتنے کالنے والوں نے نا یہ اتنے اتنے گرے بنائے ہوتے ہیں کسی زمانے میں میرے پاس بھی یہ مشین میں نے بھی اکلتی کی تھی تو میں بھی یہاں پہ دسمبر کی راتیں بھی میں نے یہاں پہ بزاری ہوئی ہیں اور جون کے دن بھی بزاری ہوئی ہیں جون کے دن میں فلڈ اگستان کا محولت اور گرمی اور دسمبر کی راتوں میں فل سردی کیا بات ہے تو یہ دونوں سی زمانے نے یہاں پہ دیکھے ہیں تو اس لیے کہتے ہیں دریا میں نے ہانانی چاہیے گی کہ آپ ایک قدم آگے رکھیں گے نا تو ایک دم وہ قرین نے اگر کچھو بس فوٹ نیچے گیڑا کھڑا کھڑا ہوگا تو آپ سیدھا اس میں جی تو دوستو ٹائم ہو گیا دکریون پونے ساتھ کا اور یہ ہم پھولمنڈی دون چکے ہیں اس چونکے بسے کتے ہیں نینسخ چونک بھی اور پھولمنڈی دی لہور کی پھول کی مین پھول سل کی مارکٹ یہ ہے یہ شخبورہ میں انٹر ہو گئے ویلکم ٹو سٹی شخبورہ ڈسٹرک اور یہ بارش بھی پرنی شروع ہوگی ساتھ ہی اور یہاں پہ بھی پہلے بارش ہوئی ہے تو شخبورہ تو گزتے کے ساتھ ہی استقبال ہوا مارا بارش سے لیکن یہ آگے وہ تھوڑی سی ہوئی زیادہ نہیں ہوئی تو یہاں پہ بھی ہوئی ہوئی ہے پہلے اصل میں ہمارا پروگرام پہلے تھا اور یہ الیرٹ بعد میں جاری ہوئی تھا بارش کا تو جب ہم لوگوں کا پروگرام بن جائے تو پھر وہ بہتر جیسا بھی ہو بن گیا ہے بہتر پھر نکلنا ہی نکلنا ہے ہر حال میں تو اس لیے ہم وہ پھر بارش سے موسم سے در کے رکھتے نہیں ہیں سلتے ہیں بارش پھر شروع ہوئی ہے جی الگ الگی یہ دیکھیں ایک نیار جا رہی ہے بہت بری دیکھیں جی کتنے پیارے کھیتہ آگئے ہیں بہت زبردست نظارہ اور موسم بھی کمال کا ہلکی الکی بارش کوئی ملتی ہے اور کہیں نہیں ملتی لیکن بہت پیارا نظارہ یہ دیکھیں سنجاب کے نظارے یہ ہم جی سکھے کی تک پہنچ چکے ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے میرے آپ کو بائک سے نظر آرہی ہیں ساری اور یہ کھانا چڑھ رہا ہے یہاں پہ ناشتہ یہ دیکھیں جی انڈہ چنہ وہ ثابت والی پلیٹ دکھائیں نا یار آپ کیا کر رہے ہیں یہ بھلی یہ دیکھیں بس ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی انڈے چنہ اور یہ سب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں کر رہے ہیں ناشتہ تو ابھی میں بھی کرتا ہوں ناشتہ اس سے پہلے کہ وہ تھنڈا ہو جائے نہیں ختم نہیں ہوگا تھنڈا ہو جائے گا جی دو دوستو یہ ہم چل پڑے ہیں دوبارہ سکھے کی سے اور ٹائم تقریباً ساڈن ہو گئے ہیں یہ جی پینڈی بٹیاں آ گیا ہے اور یہ ہم پینڈی بٹیاں بائی پاس پہ مڑ گئے ہیں اور یہ دیکھیں مجھے کوئی بٹا نہیں امام بار گیا ہے کافی تیارہ بنایا ہوئے انہوں نے روڈ بھی اتنی اچھی نہیں ہے ہمارے ساتھ سا سب موٹر وے جا رہی ہے ٹائٹ اینڈ بے لیکن یہ جس طرف پہ ہم جا رہے ہیں اس طرف قطبود کا حال ہے شکرہ جی شیال موڑ گزر گئے ہیں اور اب روڈ ڈبل ہو گئی ہے اور اب صاف بھی ہو گئی ہے اور امید ہے کہ اب یہ گودہ تک ایسے جائے گی کیونکہ یہ لنک روڈ بنائی ہوئی ہے گودہ کو موٹر وے سے میں جانے کے لیے لیکن پیچھے تو بس روڈ بہت ہی بڑی تھی پاس پر وے پینڈی بٹیاں سے شیال موڑ تھا بہت ہی بڑال تھا اور یہ ذرا چیک کریں ذرا سی سافر اڑائی نہیں کہ ٹورک لازہ شروع ہو گیا خیر ہمیں تو نہیں دینا پڑتا لیکن پھر بھی میں ایک بات کر رہا ہوں کہ سافر اڑاتے کے ساتھ ہی ٹورک لازہ نہیں دو گندی روڈے تو بھئی وہ بھی بنا دو ماں بھی بھی ٹور لگا دو لیکن بنا تو دو لے جی یہ شہینو کے شہر سرگوڈہ میں انٹر ہو گئے ہیں سرگوڈہ میں بہت مشہور ہے کنوں کی وجہ سے بھی سب سے زیادہ کنوں کی تغاوار ہوتی ہے اور اچھا کنوں ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر ایر بیسیس یہاں پر بکوت ہے سرگوڈہ میں میں ویسے اپنی لائف میں دوسری دفعہ سرگوڈہ آ رہا ہوں پہلی دفعہ میں آئی تھا دو دار دو میں اب انشاءاللہ میں نے پاکستان کو شہر کو انہی چھوڑنا چاہے گا چھوٹا ہو یا بھراؤ دیکھنا سارا کچھ ہے اور کوشش کروں گا کہ آپ کو بھی وہ سب شہر اور گوھوں دکھاؤں یہ جی ہم جا رہے ہیں نہنگولی سائیڈ بے چھوٹا سائی والے کھتا ہے ادھر بھی ایک سائی والا کھتا ہے مزہدار جا رہا ہے تھری تھری ہلکی باریش ہو رہی ہے پھر ایسا ادھر سے رستہ آگئے ملتان بھی نکلتا ہے چھوٹا بھی نکلتا ہے یہی سے وہ اچھی بھی رہی ہوئی ہے اس لئے کہ پیچھے ادھر بھی ٹھول کلا گیا تھا یہ دیکھیں جی دن کا ٹائم ہے اور دیکھیں آپ کیسے رات ہو گئی ہے بارہ بچ کے بیس میں ڈھوئے ہیں دوپیر کے اور دیکھیں آپ فل اندیرہ چھا گیا ہے جہاں کیا سین ہے یہ آئے نہ پیا نہ سندے سالائے ساون ترسائے نہ ایک آنکھ مجھ کو بھائے ساون آئے نہ پیا نہ سندے سالائے ساون ترسائے نہ ایک آنکھ مجھ کو بھائے ساون تجھو جھوم جھوم کر آئے مورا روم روم سہر آئے تجھو جھوم جھوم کر آئے مورا روم روم سہر آئے یہ چھوٹا سائی وال بون چکے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ ٹی پارٹی میں انتظام کیا ہوا ہے یہ سب دوست ہیں چلال سے بچنے کے لئے یہ دیکھیں یہ یہاں پہ انتظام ہویا بات استقبالکار ساتھ چاہے وغیرہ بھی ہی ہے تو اب یہاں سے جا رہے ہیں ہم آگے جو امین دیکھنے آئے تھے حیات المیر کا مزار تو وہ کچھا رستہ آگئے اور بارش کی وجہ سے خراب ہویا ہوگا تو ان میں سے تو کافی کہہ رہے ہیں بہت مشکل ہوگا لیکن اب اتنی دور آئے ہوں تو میں تو وہ کر کے جاؤں گا انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ابھی پیچھے تو بڑی تیز بارش تھی آپ نے دیکھی ہوگی لیکن اب پھر موسم ذرا صاف ہوا ہے لیکن وہ رستہ مٹی والا ہے تو اس میں اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ یہ جی اب یہاں سے چل پریں یہ تھا چھوٹا سائی وال بھی کہتی ہیں اس کو ہاں سے اندر مٹ چکیں ہیں لفٹ اینڈ اور جا رہے ہیں حیات المیر کی طرف لیکن اب پہنچ پاتے ہیں اگر نہیں پہنچ پاتے یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا کیونکہ وہ آگے کچھا اوف روڈ ہے اور وہ بھی مٹی والا تو مٹی والے اوف روڈ پر بارش کے بعد بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن دیکھتے ہیں آگا جا کے وہ دیکھیں وہ جو اوپر نظر آ رہا ہے وہ مزا رہا ہے کہتے ہیں تیس فٹ لمبی قبر ہے اور نیچے بھی کوئی قبریں ہیں یہ پانچ بھائی ہوتے تھے تو اس جگہ کا نام بھی پنچ پیر کے نام سے ہے اور کہتے ہیں یہاں پہ رانجا اپنی بھینسیں چراتا چراتا آیا تھا تو یہ ہیات المیر بھینسیں نہیں تھیں وہ کٹیاں تھیں یعنی کہ بھینس کی جو بچیاں آتی ہیں نا وہ تو ہیات المیر نے کہا مجھے دودھ یہ برطن رو اور دودھ چوکے دو رانجا نے کہا یہ تو بھی بچیاں ہیں یہ دودھ کیسے دیں گی تو وہ رانجے نے دودھ چونا شروع کیا تو وہ کٹیاں نے دودھ دے دیا تھا ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے دعا دی تو وہ رانجے کی کٹیاں ہی دودھ دیتی رہی اللہ کی قدرت ہے متم حرف ایک پیدل چلپ چلے جانے ہیں پیدل چلے جانے ہیں پیدل چلے جانے ہیں آئے دوسی پیدلے صیکی کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم موسیقی ہم کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ یہ زمین پلٹی ہوئی ہے تو یہاں سے سوننا بھی نکلتا ہے بارشوں میں تو ہم آئے تو بارش میں ہی ہیں تو دیکھتے ہیں ہماری قسمت میں کوئی سوننا ہے کہ نہیں ہے تو چلتے ہیں اور آگے ہم تو بائک کرے ہیں بائک پہ بیٹھ کے جائیں گے ہم تو بائک کرے ہیں بائک پہ بیٹھ کے جائیں گے میری بائک چوپر ہے آپ کو پتا ہم تو بکیدنے بری موسیقی 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 لیکن باقی سب رازی نے ایک دجی بھی کرنا ہے یہاں پر اینٹ پھینکیں تو جس کی شادی نہیں ہوتی اس کی بھی شادی ہو جاتی ہے جس کی ہوئی ہوتی ہے اس کی دوسری ہو جائے آپ دیکھتے ہیں جی چلیں جی وہ کہہ رہا تھا کہ اینٹ سہیدے کا پر ٹک جائے یعنی آپ پھینکو وہ گرے نہ تو پھین ہے تو آپ پھینکیں تو دیکھیں اچھا گھر سوڑنا ہے یہ تھلے آگی پہلی کو جانی ہے میں ویسے اپنے وائپ سے بڑا پیار کرتا ہوں میرے نام میری جانی ہے اے ڈاڑکے اے ڈاڑکے اے ڈاڑکے لیکن چلو اے ڈاڑکے لیکن چلو اے ڈاڑکے چلو پچھے ہو بھا درہا پچھے ہو بھا چلو پچھے ہو بھا چلو رہا ہے نا نہیں ہی لگی ہے نا جگہ تھی نہیں جگہ سے تو نہیں ہی لی نا نیچے آنے دشان تیری شادی ہوئی ہی ہے پہلے چلو دیوہ سے سوٹے نہیں ہی لی وہ جگہ پہ آگے نا ٹیک گیا جو نیچے گرے گا چلو آپ کی یہ ہی ہے چلو رہا ہے چلو رہا ہے چلو رہا ہے جی کامش بھائی ہیں جی آپ دیکھیں اب کیا ہوتا ہے اللہ معاف کرے یہ بزرگوں کا ہے کہنا تو یہ بات نہیں ہے کیا کہتے ہیں بزرگ کہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جو یہ ہے لیکن یہ ہے شادی ہو جاتی ہے چلو کامش بھائی پھینکو اور یہ جی پانچ پیر یہ پھینکے اور مضموط ہو جاتی ہے حیات تلمیل چلو رہا ہے ہمیں ٹھیک ہے یہ بھئی ٹک گئی ہے چلو جی چلو ہمیں دو کٹھیاں دو کٹھیاں ہم نے تو دار سے جگہ دیکھ کے پھینکے تھی انہوں نے صحیح جگہ پھینکی ہے بھائی سکتے ہیں بھائی سکتے ہیں بھائی سکتے ہیں بھائی کار کے بعد چیز سکتے ہیں چیز سکتے ہیں کوئی سکتے ہیں سکتے ہیں وہ سکتے ہیں سکتے ہیں چلو گئے کسی بھائی ہم جا رہے ہیں ہم جا رہے ہیں مزار کے اندر سلی زندہ ہے یات المیر پنج کی دیکھیں یہ مات کا بنا ہوئی ہے یہاں گھڑے ہیں یہاں لوگ آ کے دھرے بھی پڑھتے ہیں اور گھڑوں میں پانی بیا جاتا ہے میرا خیال میں اندر بھی پڑھے ہوں یہ جی یہاں پہ اندر جانے سے پہلے بیل بجاتے ہیں یہ بیلیں لگی نہیں ہیں یہ دیکھیں جی یہ حیات المیر ساتھ کی قبر اور یہ دیکھیں آپ کی کنی لمبی قبر ہے چیک کریں درہا یہ دیکھیں یہ آئی تنک تبرک کے طور پر نمہ پہ چاہید چار قبریں نیچے بھی آئے وہ بھی جاتے ہوں تو وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح کو کہہ رہی ہے کہ زیادہ کیچر ہو گیا رہا ہے لیکن ہم جا کے وہی دیکھتے ہیں یہ جی گھڑے رکھے ہیں میں یہاں پھر پانی کی نیر کے لیے لوگ یہاں سے آتے ہیں تو پھر پانی پیتے ہیں وہ باہر بھی کتنے زیادہ پیتے ہیں لیں جی سب نیچے چلے گئے ہیں مجھے قیلے کو اوپر چھوڑ کے تو اللہ کا نام لے کے تو نیچے اترتے ہیں اب میرا خیال ہے اتنی مشکل نہیں ہوگی نیچے جاتے ہوئے آگے اللہ مالکہ پھر دیکھتے ہیں کیا ہے یہ دیکھیں کہ اسی دیو ترہی ہے ہے تھوڑی سی لیکن ہے اس بارا ظلم اگر آپ نے جانا ہے تو وہ ہی سائیڈ پر ہے یہاں محول نہیں ہے ٹائم پہ جائیں پھر انشاءاللہ میرے کونگا داوٹ کیا کہتے ہیں؟ کتنی کو آگے ہے؟ جس پہلے دیکھیں تو یہ حالت کی ہے یہ دیکھیں جی ادھر ہیں وہ چار کبریں حالت تو کافی بری ہے اور اوپر سے بارش بھی شروع ہو گئی ہے تو بارش نہ نہ ہوتی تو پھر ادھر بھی چلتے خیر وہ باد میں بنی ہوئی ہیں چار کبریں بارش تیز ہو گئی ہے تو نکلتے ہیں یہ دیکھیں جی اب ہم جا رہی ہیں اب اپس انہیں ہنگ مین پہ اور بائیک تو پر کوئی نہیں لے کے گیا جب میں اکیلہ ہی لگیا تھا کیونکہ میں تو کرنے یہ والا اوف روڈ آیا تھا تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ میں نہ لے کے جاتا تھوڑی سی مشکل آئی لیکن مزہ بھی آیا تو اب باہر سے کھانا کھائیں گے نیچے اور چار کبریں تھی میں نے جانے کی کوشش کرنی تھی لیکن وہ بھارش ہی ایک دم پھر ایسی تیز ہو گئی اب رک گئی ہے پھر اگر اس جب رکی ہوتی تو میں نے ہوا نہ تھا چلیں خیر وہ برحال وہ بھی سیم لینڈ تھی جو اوپر ہم دیکھ کے آئے ہیں یہ جھنگڑوڑ پہ ہے دبائی اٹل تو یہاں پہ ہے یہ دال مونگی پکی ہوئی ہے ان کے بعد اور کیا ہے دکھائیں جی سارا چنے چنے اچھا اور اور یہ سبزی کیا ہے سبزی کیا ہے حالو مٹر گاجر گو بھی اتنی تنی بڑی کا ٹیوی ہے آپ لوگوں نے لیں جی اے سب بھائی یہاں سے آگے ان کا گوہوں ہے وہاں پہ جائیں گے پنوں بھائی اور وہاں پہ راست رہیں گے تو میں نکل رہا ہوں کیونکہ میں نے برا لمبہ سفر کرنا ہے اوکری اللہ حافظ اللہ حافظ اور یہ میں نکل کر رہا ہوں جی تو دوستو یہاں بے اس ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اور پھر ملیں گے آپ کو اگلی ویڈیو میں اب میں نکل چکا ہوں بہور کے لیے باپسی پہ پھر ملتے ہیں آپ کو اللہ حافظ جی اے راج لائے جھل سائے تیرا کیا جائے ساون آئے نہ پیا نہ سندے سالا موسیقا موسیقا